بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید بھر اللہ کے وجہ سے آپ سب پھر اسے ہوں گے تو جی آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دس کیلو چاول وہ بھی بھریانی آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں کسی دعا کے لئے کسی فنکشن کے لئے دس کیلو چاول بنانا آسان نہیں ہوتا تو یہ سب سے پہلے دیکھیں پیاز کی بنائی ہو رہی ہے پیاز براؤن ہو رہا ہے تقریباً ایک لیٹر کوکنگ آئل تھا اور اس میں دو سے تین کلو پیاز براؤن کیا گیا ہے اور اب شامل کیا جا رہا ہے اس میں نمک اور لال مرش کا پاودر اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کو بھونا جا رہا ہے تو ساتھ ہی اس کے شامل کیا جائیں گا بریانی مسالہ بریانی مسالہ آپ کسی بھی برینٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اور یہاں بھی شامل کیا جائے گا نیشنل کا بریانی مسالہ کے دو پیکس چکن ویرا نہیں شامل کیا جا رہا سادے چاول بنائے جا رہے ہیں لیکن ٹیسٹ ان کا بلکل اصل بریانی جیسا ہوتا ہے بہت ہی اچھے ٹیسٹی اور مزیدار چاول یہ ہوں گے تو بریانی مسالہ شامل کرنے کے بعد اس کی بھی بنائی کی جا رہی ہے شکل سے آپ دیکھ رہے ہوں گے مسالہ کتنا اچھا سب بھون چکا ہے اور بھوننے کے بعد اس میں شامل کی جا رہی ہیں ہری مرچیں ہری مرچوں کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے چاولوں میں اور بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے ان کی جب بھی آپ کوئی چاول ویرا بنائیں اس طرح سے تو اب یہ مسالہ تقریباً پو چکا ہے اور اب اس میں شامل کیا گیا ہے پانی پانی شامل کرنے کے بعد اس کو پکایا جائے گا اور پھر ساتھ ہی چاول شامل کر دیئے گئے ہیں چاول شامل کرنے کے بعد ان کو ان کا پانی خوشک ہونے کے لیے تیز آنچ پر پکایا جائے گا تاکہ ان کا پانی خوشک ہو اور ان کو دم پر رکھا جا سکے تو یہ جی پانی خوشک ہو چکا ہے اور اب چاول دم پر جانے کے لیے تیار ہے دم کے بعد یہ ہماری مزیدار سی بریانی تیار ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ